کرکٹر یورات سنگھ سے جڑی ہوئی کیونکہ یورات سنگھ نے آج ممبئی میں انتراشتر کرکٹ سے سنیاز کا اعلان کر دیا یورات 2019 ورلڈ کپ کی ٹیم میں نہیں چنے گئے تھے جس کے بعد سے قیاس لگائے جا رہے تھے کہ اب ان کا بھارتی اٹیب میں واپسی کرنا لگ بھگ ناممکن سا ہو گیا ہے آپ کو ہم ذرا سنا دیتے ہیں آخر یورات سنگھ نے آپ سے تھوڑی دیر پہلے جب سنیاز کا اعلان کیا تو کیا کہا دو ہزار میں میرا کریئر شروع ہوا تھا اور انیس سال ہو گئے تھے تو ایک کنفیوز تھا ہم نے کریئر کو لے کے کہ مجھے اپنا کریئر کس طرح ان کرنا ہے میں چاہتا تھا کہ جو لاس ای پیل ہم جیتے ہیں اگر مجھے کھیلنے کو ملتا اور میرا کریئر انڈ ہوتا تو بہت سیٹیسفائید طریقے سے میں جاتا بہت لائیو میں سب کچھ نہیں ملتا میں نے ایک چلی لاس چیئر ہی سوچ لیا تھا کہ یہ جو آنے والی آئی پیل اس سال کی وہ میری آخری ہوگی اور میں گیوٹ میں بیس شوٹ ہر آدمی کی ایک لائف میں ایک ٹائم آتا ہے جب وہ سوچتا ہے کہ اب بس اب بہت ہو گیا تو بس ایک جس ہی پیل ہمانے ایک چیر آپ کو چکر ہنے والی آئی پیل ہوگی جمالے ہی ساتنے والی آنے والی آئی پیل ہونے کھی رہا ہے ایک پیل میں اگر، ایک ٹائم آتا ہے ایک ٹائم آتا ہے رہا ہے جس ہم میرا کی آئی پیل ہے موسیقی 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 کیا جانبких دیکھتا ہے آپ پیدا کرنے کے لئے تجارہ مہتنے والمان ہے اس جب تکرہ تکرہ بھی اور پیچھا ہے اور پیچھا میں سورے پیچھاUNے ٹھروجات کامل تھا میں پیچھا میں سورے پیچھا ہوں جو بھی ایک پیشتا تھا اور جو بھیو کامل اور جو کامل رہا جوزا پیچھا ہے اور اس کیوزا پیچھا ہے اور جو زبا کی چاہے پیچھا ہاتے اور سورے پیچھا ہرا گئی ان کا ورلڈ کپ کی ٹیم میں بھی سیلیکشن نہیں ہوا یہ یو راج کے لیے بہت بھاوک پل ہے اور بہت مشکل فیصلہ دیکھیں ایک بلکل یہ بھاوک پل تو یو راج سنگھ کے لیے اور جیسا کہ آپ نے بولا بھی کہ ان کو پچھلے سال ایٹیل میں صرف چار مانچ کھیلنے کو ملے تو یہ قیاس لمبے سامنے سے لگایا جا رہے تھے کہ شاید ابھی یہ یو راج کے کریئر کا ہنٹ ہے اور حالانکہ یو راج نے اس کو فائنل اناؤنس کر دیا ہے لیکن کہینا ہی خبریں یہ بھی اندر سے ہیں کہ وہ گلوبل ٹی ٹوئنٹی لیگ کھیلنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے انہوں نے بی سی سی سے پرمیشن مانگئے لیکن جو بی سی سے کا رولز ان ریگولیشن تھے اس کے ارنوزار بی سی سے کسی بھی کانٹریکٹ پلیئر کو allow نہیں کرے گی گلوبل ٹی ٹوئنٹی کھیلنے کے لیے اس کے لیے جو ہے آپ کو quit کرنا پڑے کا جیسا ہے کی سہواگ نہیں کیا تھا جب وہ سیزرل انڈ کرکٹ پریمیر لیگ کھیلنے گئے تھے تو کئی ناکہ یہ کیایز بھی لگایا جا رہے ہیں کہ شاید اب یو راج جو ہیں گلوبل ٹی ٹوئنٹی لیگ کھیلنے جائیں گے انتراشتے کرکٹ کو انہوں نے الویدہ کیا دیا ہے IPL کو بھی انہوں نے الویدہ کیا ہے انہوں نے جو ریکویسٹ کی تھی کیا اس پر کچھ بی سی سی آئی کی طرف سے جواب آیا ہے کیونکہ آئی سی سی کے جو گائیڈ لائنز اور اس کے حساب سے تو شاید وہ کھیل سکتے ہیں جی ٹوئنٹی اگر کانیڈا کی ہم بات کریں یا پہ یورو لیگ جو ہیں آئی لینڈ ہالینڈ والے دیکھتا کہ وہ کھیل دو سکتے نہیں بی سی جو کانٹرکٹ ہے بی سی جائے کانٹرکٹ کے انو ساتھ جو کھلاڑی بی سی جائے کی اے لیسٹ بے لیسٹ و سی لیسٹ میں تب ہوتے ہیں ان کھلاڑیوں کو بی سی سے اللہ نہیں کرتا کیونکہ بی سی جائے کانٹرکٹ بندہ ہوا ہے خود کے ہی اس لیے پراہدان یہ ہے کہ آپ کو جو ہے سانیاس لینا ہوگا جیسا کہ گاؤنگمین نے ساہواغ نہیں کیا تو یہی کیاس لگایا جانے کہ جو یوراج سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے پریس کانٹرکٹ سے پہلے بی سی جائے ادھیکاریوں سے میٹنگ کریا جا کے تو وہ میٹنگ کا خبر یہی آریہ کہ وہ وہ پرمیشن لینے ہی گئے تھے بی سی جائے تھے بی سی جائے تھے بی سی جائے تھے جی ویپول میں ایک سکندرہ اپنے درشکوں کو سنانا چاہتے ہیں کہ یوراج نے کیا کہا ہے ابھی ان کے پریس کانٹرنز بھی چل رہی ہے سیدھے دکھانا چاہتے ہیں میں تکین دولہ 8700 رنس 111 وکیٹس انیس dissapoint not crossing 10,000 رنس barrier 2 have you how many times have you mulled over not being able to you know in as much you know you were successful in limited overs in test match cricket sorry you went off the mic I didn't hear your half of the question the second question was about test match cricket have you ever thought over it introspected why you were not able to do as good as you did in one day cricket in test match cricket yes definitely that will always be a regret I think I don't know I look at myself and I see a lot of times I was I was playing at a time where it was very difficult to get a spot you know you know players with like Lakshman Ganguly Ganguly was the captain Sachin Rahul and Virusa had opening it was very hard to find space in middle order and that time we used to get like you know maybe one or two test matches and you know compared to guys today get about 10 to 15 test matches to play all the time so never really got that spot and every time you know I failed you know I used to lose the spot because it was just me or Saurav or Lakshman and then you know I was for seven years I think I sat out for like 40 test matches and then when before when Saurav retired that after that one year actually I was playing test cricket and finally finally started to go to my spot and then I got diagnosed with cancer so I don't know I don't know what to say it's been unfortunate but if you look at the whole journey it's been great but unfortunate not to play say another 40 test matches I guess would have been awesome but I tried my best every time I was batting at number 6 I averaged about 34-35 which is not great I would have learnt to average 40 but end of the day for me it's about winning games and every time I scored runs I am sure it helped win the game for India so yeah I mean ifs and buts over there definitely but I give it my all Scoring 9,000 8,900 whatever the runs are 10,000 yeah definitely if you look at the books you can say oh he scored 10,000 runs but winning the world cup yeah I know I know but winning the world cup I'd rather have winning the world cup being man of the series and then scoring 10,000 runs you know it's just I never thought about 10,000 runs I always thought about winning the world cup and that was something really special to me I don't think 10,000 would be it would be very special but I think winning the world cup was is far more special than 10,000 runs oh the young gentleman yeah hi Uvraj firstly all the best for your journey forward secondly it's been over two decades that you have that you're leaving this your career now and can you just pick the moment of your career the moment that gave you a high that you that can never be matched and sorry another question outside of cancer on the field what was the turning point of your career that made you who you are today I think biggest moment in my career would definitely be 2011 winning the world cup and you know being man of the series cannot be a bigger high winning in India as well after 28 years you know cannot be a bigger high defining moment in my career I think would be when I scored batted first time we interact with and I scored 84 against Australia because first game you bat and you score 84 against the best team in the world I mean for me it was still not the belief but for people it was like you know first game when you score such big runs against such a big team was it was quite a dream so I think that was my defining moment because of that you know after that game I failed in a lot of games but because I had started so well I had always got an opportunity to you know come and play again and again so I think definitely that would be my defining moment to start of my career yeah Hi Yuvrat this is Vivek Gupta from News18 My question is Yuvrat which we have seen before the video that your dad is so Yuvrat Singh which is very proud of the Hattach Nirash who is watching his press conference but we all want to say Yuvrat to all the best for his future so I've been doing this it's the motive and